بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے سکون حاصل کیا جائے میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بتانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں تعویز بھی بتانے والا ہوں لیکن میں بتانے سے قبل آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں جیسا کہ ہر جگہ پر یہی سمسیہ یہی پریشانی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے برا عمل گندہ عمل کر دیتا ہے اور جادو کر دیتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گھر کی برکتیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور گھر میں تنگیاں آ جاتی ہیں اور ترہ ترہ کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں بہت ترہ ترہ کی پریشانیاں آ جانے لگتی ہیں تو اس کو کیسے ختم کیا جائے کہ یہ دھرے کو کیسے ختم کیا جائے جادو کو کیسے ختم کیا جائے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے حل کو بتاتا ہوں پہلی بات تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پانچ وقت کے نمازی بنیں کیونکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا تو آپ کو نماز کی پاوندی کرنا بہت 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 ضروری ہے جو شرط ہمیشہ باوضو رہتا ہے وضو کرتا رہتا ہے ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اس پر نظرِ بد کبھی بھی اثر کرتی ہے اور نہ ہی کبھی اس پر جادو اثر کرتا ہے اسی لئے باوضو بھی رہیں انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی عمل کر دیا گیا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گھر میں ازان دیا کرے اگر کسی کے گھر میں ایسی پریشانی ہے تو ازان دے انشاءاللہ ازان سے یہ ساری بیماریاں پریشانیاں اور یہ جو کیا دھرا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو اس کا تعویز چاہیے کہ اپنے گھر میں اس چیز کو بھگانا ہے تو آپ کو تعویز چاہیے ہے تو آپ جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کمنٹ میں اپنا نام لکھ لیں اور اپنی ماں کا نام لکھیں اور ساتھ میں جو ہے آپ اپنی اس پریشانی کو لکھیں کہ گھر میں کون کون سی پرابلم ہے کس طریقے سے کیا گیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ تعویز دوں گا اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائیں گے آپ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے ازان دے اور ساتھ میں نماز بھی پڑھا کریں نماز کی پاوندی بہت بہت ضروری ہے